اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرنڈز میں محمد عمران سیول سرویر کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ نے تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل سیول سرویر میں خوش آمدید کہتا ہوں فرنڈز جن دوستوں نے اوے تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آج کا ہمارا ایک ٹاپک ہے کلوٹ کے حوالے سے کہ ہم لوگ آٹوکیڈ میں کلوٹ کے کوارڈینیٹ کیسے کلکولیٹ کریں گے اور سیٹ پر اس کا لیاؤٹ کیسے کریں گے یہ دو چیزیں آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ایک ہم کلکولیٹ کیسے کریں گے کوارڈینیٹ کو آٹوکیڈ میں اور دوسرا اس کے بعد سائٹ پر اس کے لیاؤٹ کیسے کریں گے تو میرے پاس چونکہ ایکٹوال ڈیٹا نہیں تھا سائٹ کے حوالے سے کوئی ایکٹوال کوارڈینیٹ نہیں تھے تو یہاں پہ یہ سارا کام میں نے ایزیوم کیا ہوا ہے بہرحالہ طریقہ آگر آپ کے پاس ایکٹوال کوارڈینیٹ ہے تو طریقہ سیم ہے سیم پراسس ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ ہے میرے پاس میں نے ایک لائم لائیمنٹ بنائی ہے دو سو میٹر کی سمپل سٹریٹ روڈ ہے جس میں کوئی کرو نہیں ہے کوئی انگل نہیں ہے سٹریٹ روڈ جا رہا ہے دو سو میٹر کی ایک روڈ ہے اور اس کی جو ویٹ بنتی ہے ٹوٹل روڈ کی وہ بنتی ہے ٹوینٹی پوائنٹ ٹوینٹی میٹر دو سو میٹر اس کی لیند ہے اور بیس اشارے بیس میٹر اس کی ویٹ ہے تو ایک طرف پہ جو ہمارے لیف سیٹ پہ جو افسیٹ بنتا ہے وہ ٹین پوائنٹ ٹین بنتا ہے اور جو رائیٹ سیٹ پہ افسیٹ جو ہمارا بنتا ہے وہ بھی 10.10 بنتا ہے اور ہمارے جو قرورت کی Rd ہے وہ ہے 0.0.87.50 یہ دو چیزے ہمیں دی ہوئی ہیں 0.0.0 کے کوارڈنیٹ دی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ قرورت کی Rd دی ہوئے ہیں 0.0.87.50 اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے روٹ کی ویٹ ہے وہ آپ کے پاس ہوگی اور لینٹ ہوگی اس کے علاوہ یہ دو چیزیں دی ہیں آپ کے اوقھ 25.25 کے کوارڈنیٹ پر ہو سکتے ہیں دی ہوئے ہوں پچھتر کی کوارڈنیٹ دیئے ہیں سو ایک سو پچیس ایک سو پچھا اس طرح کے مکمل ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا اگر نہیں ہے تو اس کو آپ خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں برحال میرے پاس اس طرح کے کوئی کوارڈنیٹ نہیں ہے تو اس لئے میں نے کلکولیٹ نہیں کیے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے زیرو جمعہ زیرو ستسی اشاریہ پچاس کے کوارڈنیٹ نکالنے ہیں اگر مینولی آپ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں پول این منس این ون منس این ٹو وغیرہ یہ فارمولا جو ہے آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں سامان سرویز آزارات کو اس فارمولی کا بہ خوبی پتہ ہے اس سے آپ ڈسٹنس نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ ای سائن بیرنگ انٹو ڈسٹنس پلس ای اس سے آپ ایسٹنگ نکال سکتے ہیں اور کاز بیرنگ انٹو ڈسٹنس پلس این اس سے آپ این نکال سکتے ہیں یہ پہلے والے فارمولے سے جو پول جس میں انٹر ہے اس سے آپ ڈسٹنس نہیں کر سکتے ہیں سین بیرنگ انٹو ڈسٹنس سے آپ ایسٹنگ کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کاز بیرنگ انٹو ڈسٹنس سے آپ لوگ نارت کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس لئے یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے آپ اس کو مینولی بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس پر تھوڑا ٹیم لگے گا اس لئے ایسے کام بہت آسان طریقے سے ہوتا ہے بہت جلد ہوتا ہے اس سے آپ کی بہت ٹیم کافی ٹیم کی بچت ہوگی پہلی دفعہ تھوڑا ٹیم لگے کیونکہ آپ نے الیمنٹ کرنا ہوتا ہے اپسٹ لگانے ہوتے ہیں آر ڈس لگانے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر آپ کے پاس دس کلی میٹر ہے اور اس میں دو سو کلوٹس ہے تو بھی آپ کے لئے کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے اور ایک منٹ میں آپ کو کلکولیٹ کر کے سروے کو دے سکتے ہیں یا اس پہ لوٹ کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پی ایل انٹر کرنا ہے پی ایل فور پولی لائن پی ایل انٹر کرے تو آپ کے پاس پی لائن کے کمانڈ اکٹر ہو جائے گی یہاں پہ لکھا ہے پی لائن سپیسیفائی سٹارٹ پرائنٹ سٹارٹ پرائنٹ آپ نے دینے سٹارٹ پرائنٹ میرے پاس کیا ہے سٹارٹ پرائنٹ میرے پاس یہاں پہ ہے ایسٹنگ اس کی سو ہے اور ناردنگ اس کی دو سو ہے ایکس ہمارے پاس جو اٹوکیٹ ہوتا ہے وہ اسٹنگ ہوتا ہے اور ی جو ہمارے پاس اٹوکیٹ ہوتا ہے وہ دو سو ہوتا ہے آپ میرے اٹوکیٹ کے ٹوٹرول دے سکتے ہیں اس بارے میں آپ ڈیٹیل سے وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے پی لائن سپیسیفائی سٹارٹ پرائنٹ آپ نے لکھنا ہے سو جو بھی آپ کی اسٹنگ ہو کاما ناردنگ ناردنگ میرے پاس دو سو ہے اور انٹر کرنا ہے تو یہ دیکھئی میری سٹارٹ لینڈ یہاں سے شروع ہو گئی ہے ابھی اگر آپ کے پاس پچیس پچیس پچاس پچیس سو کے کوارڈینٹس ہیں تو ٹھیک ہے آپ سیمپل جائیں اور اس طرح کی انٹری کرتے جائیں اگر نہیں ہے تو آپ پچیس کریں انٹر پھر پچیس کریں انٹر پچیس انٹر پچیس انٹر اس طرح پچیس پچیس پہ انٹر کرتے جائیں تو یہ دیکھئی میرے پاس آلائیمنٹ کریٹ ہو گئی ہے تقریبا یہاں سے میں دیکھتا ہوں کتنی آلائیمنٹ ہے آپ جس نیپ کو آن کر کے دیکھتے ہیں یہ بنتی ہیں دو سو پچیس یہ دو سو ہے تو اس لئے میں اس کو یہاں سے ڈیڈیٹ کر لیتا ہوں اگر ڈیڈیٹ نہ بھی کرے تو کوئی فرنہ بچھڑے اس کو ڈیڈیٹ نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اس پہ آرڈیز لگانا چاہے تو اس طرح کی آرڈیز لگا سکتے ہیں اب میں اپسٹ لگانا ہے میرے پاس جو آرڈیٹ ہے لیپ سیٹ وہ ہے اپسٹ کے لئے آپ او کریں ٹین پوائنٹ ٹین کریں آرڈیٹ کی کمانڈ اور یہاں سے آپ ایفٹ اور ریٹ پہ ایک آلائیمنٹ کریٹ کریں اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنی آرڈیز لگائیں آرڈیز میں آرڈیز لگا چکا ہوں تو اس لئے میں یہاں سے اس کو کاپی کر لیتا ہوں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے جو پہلے دفعہ آپ لے اوٹ کریں گے یا کلکولیشن کریں گے تو وہ ٹیم لگے گا اس کے بعد کسی قسم کا ٹیم نہیں لگے گا اور بہت جل اور ایک کوریٹسی سے یہ سارا کام انجام ہے اس لئے میں ساری آرڈیاں یہاں پہ مو کر دی ہیں کاپی کر دی ہیں آپ دیکھیں یہ تو ہو گئے میرے پاس ایٹی سیون آرڈیز یہ میں نے آرڈیز بھی کر دی اپسٹ پہ ہو گئے سنٹر لائن پہ ہو گئی اور یہ زیرو زیرو کی کوارڈیٹ پہ آئے زیرو زیرو کوارڈیٹ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ آئی ڈی انٹر کریں آئی ڈی اور اس سنٹر پہ پریس کریں تو دیکھیں یہاں پہ کوارڈیٹ آگئے میرے پاس ایکس سو اور وائے دو سو یعنی ای میرے پاس ہے ہنڈرڈ اور این جو نار دنگے وہ ہے ٹو ہنڈرڈ تو یہ کنفرم ہو گیا اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک اپسٹ لگانا ہے ایٹی سیون پوائنٹ فائیو پہ کیا کرنا ہے ایٹی سیون پوائنٹ فائیو پہ آپ نے اپسٹ لگانا ہے تو میں اپسٹ لگا لیتا ہوں جو بھی آپ کی آرڈی ہو ایٹی سیون پوائنٹ فائیو تو دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پہ ایک نئی آرڈی کریٹ ہو گئی ہے اگر آپ اس طرح کنہی کرتے تو یہاں سے پچھتر سے بھی ساڑھے بارہ پہ آر ڈی لگا سکتے ہیں یا سو سے بھی ساڑھے بارہ پہ آر ڈی لگا سکتے ہیں یا دو سو سے بھی آپ لگا سکتے ہیں جہاں سے آپ کو آسانی ہو برہا زیرو سے بہت آسان ہوتے ہیں جتنے آپ کا ڈسٹنس ہو زیرو سے افسٹ لے لے آپٹومیٹک آپ کی آر ڈی یہاں پہ کلکولیٹ ہو جائے گی ابھی آپ ایک اس لین کو ایکسٹینڈ کریں دونوں طرف ایکسٹینڈ کی کمانگ ایکٹیو کریں اس کو اس طرح بھی اسٹینڈ کریں اور اس طرح بھی یہ تو ہو گیا ہمارے پاس کلورٹ کی سنٹر لائن کلورٹ میرے پاس ایک میٹر ہے یا دو میٹر ہے اس کی cup یہاں پر سنٹر لائن م اگر آپ نے یہاں پر مگویوال لگائی کے لیے کیا کرنا ہے آپنے لائن لگانا ہے اور اس کارنر پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرے گلا بہت خراب ہے سوری اب یہ آپ نے ونگ وال لگانا ہے ونگ وال کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں سے ایک لائن انٹر کرے اور ایک کارنر پہ کلک کرے کلک کرنے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے شفٹ ایٹ کرنا ہے شفٹ ایٹ در ایٹ یہ دیکھیں یہاں پہ شفٹ ایٹ در ایٹ کرنا ہے اور ونگ وال کے ڈسنس دینا ہے فارنس میں پہ جہاں پہ میں تری میٹر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ لیس دن لگانا ہے لیس دن انگل کے لیے اور اپنا مطلوبہ انگل دینا ہے جو آپ کے ڈرائنگ میں ہو جو آپ کے ڈیزائن میں ہو میرے پاس فورٹی فائیو ہے تو یہاں سے میں فورٹی فائیو کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک وال ونگ وال کی جو ہے ایک لائنگ جاں پر کریٹ ہو گئی ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اور نہیں لگانا ہے بس سمپل ایم آئی کرنا ہے ایم آئی پاس تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو میں تھوڑا کلر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پہر بار بتانا ہوں کہ پہلے دفعہ تو روٹ ٹائم لگے گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کریں گے اس کو تو کوئی ٹائم نہیں لگے گا یہ تو میرے پاس کل وٹ ہو گئے اس کی آر ڈی بھی آگئی 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 اگر لکھنا چاہے تو آپ بے شک یہاں پہ آر ڈی اپنی لکھ لے یہاں پہ میں اس کو لکھ لیتا ہوں زیرو ستاسی اشار یا پچاس یہ میرے پاس اس کی آر ڈی ہو گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے سنٹر پہ کلک کرنا ہے سنٹر پہ آپ نے سلیٹ کرنا ہے اگر آپ چاہے تو یہاں پہ ایک لینڈ لگائے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے جنرل ریفرس لینے اس کے کوئی ضرور نہیں ہے لیکن خیر اگر آپ لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں دو طریقے ہیں آپ یہاں سے ایل آئی کریں اور اس لئے آپ کو سلیٹ کر کے انٹر کریں تو دیکھیں آپ کے پاس اس کے کوئیڈنٹ آ جائیں گے فرام پوائنٹ ایکس وائے یعنی جس پوائنٹ یہ شروع ہے وہاں سے تو اس کے دیکھیں کوئیڈنٹ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ایکس آپ کے پاس ایک سو ستسی اشار یا پچاس ہے اور وائے ہمارے پاس دو سو ہے وائے دو سو کیو ہے کیونکہ سٹیٹ لینڈ جا رہی ہے تو اس میں کوئی انگل نہیں بن رہا تو اس لئے اس کو اس نے جو این ہے اس کی ڈائریکشن سیم لی ہے اور ای کی ڈائریکشن اس نے چینج کر دی ہے آپ نہیں کر دیا اب اب کیا کرنا ہے اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ آئی ڈی کریں آئی ڈی سے بعد آپ یہاں پہ انٹر کریں دیکھیں میرے پاس کوائنٹ یہاں پہ آ گئے ہیں ایکس ہمارے پاس ہے ایک سو ستسی اشار یا پانسو اور دو سو آئی ڈی پھر کرتا ہوں ایک سو ستسی اشار یا پانسو اور دو سو یہاں پہ اب لکھ لے میرے پاس ای آ گیا ایک سو ستسی اشار یا پچاس اور ان میرے پاس آ گیا یہاں پہ دو سو پوائنٹ زیرو زیرو یہ میرے پاس اس کے کوائڈریٹ کلکولیٹ ہو گئے ہیں بہت آسان طریقے سے آپ اس کی سکیل توڑا میں کم کر لیتا ہوں یہاں پہ تاکہ آڈی کے ساتھ یہ مرج نہ ہو یہ تو ہو گئے اس کے سنٹر لین کے کوائڈریٹس یہ سنٹر لین کے کوائڈریٹس جہاں پہ کلکولیٹ ہو گئے اب آپ نے اس کے لئے اوٹ یہاں پر کر سکتے ہیں ابھی کیا کرنا ہے ابھی آپ نے ان ایجز کے کوائڈریٹ کلکولیٹ کرنا ہے تو ایجز کیلئے آپ یہاں پہ انگل لگا لیں انگل آپ دیکھے آپ کے پاس کونسا انگل ہی تو یہاں پہ میں نائیٹی کی بات کر رہا ہوں تو اس لئے سمپل آپ یا دیکھیں تو یہ نائنٹی کے ایک اینگل میرے پاس لگیا ہے اب اگر آپ مینول کرنا چاہے پول والے فرمولے سے تو مینول بھی کر سکتے ہیں اسٹنگ نارٹنگ سے آپ لوگ کس طرح ڈسنس اور اینگل نکالتے ہیں لیکن ہم نے آٹو کیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پہ آٹو کیٹ پہ کلک کرنا ہے سمپل بہت ایزی آپ نے کیا کرنا وہی طریقہ ہے آپ نے یہاں پہ آئی ڈی پلس کرنا ہے آئی ڈی کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک پریس کرنا ہے تو دیکھیں ایک پہ لگانا ہے لیپ سیٹ پہ دیکھیں میرے پاس کوارڈنیٹ کیا آ رہے ہیں یہاں پہ آپ آئی ڈی کرے آئی ڈی فار کوارڈنیٹ انٹر کرے تو دیکھیں ایک میرے پاس ایک سو ستسی اشاریہ پچاس اور وائی میرے پاس ایک سو نوہ سی اشاریہ نبی آ رہا ہے وائی میرے پاس ایک سو نوہ سی اشاریہ نبی اب اس کی تیوری میں جانے کی ضرور نہیں ہے کہ ایک سو نوہ سی بیرنگ ایک دفعہ ایک جگہ پہ پلس ہوتا ہے اور دوسرے جگہ پہ مائنس ہوتا ہے یا سمپلی بولیں تو رائٹ سیٹ پہ یہ پلس ہوتا ہے اگر لیفٹ ٹرن کرے تو یہ مائنس ہوتا ہے اس کی تیوری آپ میرے ہولیزنٹل کرو جو ہے اس پہ آپ اس کی تیوری ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گئے میرے پاس انٹرلین کے کوارڈینٹس ابھی اگر آپ وال کے کوارڈینٹ لگانا چاہے کارنل کے کوارڈینٹ لگانا چاہے ہے تو آپ یہاں سے رکھا سکتے ہیں آپ آئی ڈی کریں سمپل اس جگہ پہ پریس کریں تو ایک سو اٹسی اشاریہ پچاس اور دو سو دس اشاریہ دس کیا آیا ہے یہاں پہ ایک سو اٹسی اشاریہ پچاس اور دو سو دس اشاریہ دس اب ایک سو اٹسی کیوں آیا ہے کیونکہ اس کے ہمارے پاس جو آپ پہ ڈسٹنس ہے وہ ایک میٹر کی ہے دیکھیں آپ یہاں پہ ادھر سے میں آپ کو ڈسٹنس نکالیتا ہوں یہ میرے پاس ایک میٹر کی ڈسننس ہے اس لیے یہ دیکھیں اس نے ایک اس میں پلس کر دیا تو ایک سوٹسی اشارت پچاس آیا ہے اب یہ آپ لیفٹ پہ بھی اگر کرنا چاہے تو لیفٹ پہ کرے آئی ڈی ایک سو چیز اشارت پچاس اور دو سو دس اشارت دس تو یہ میں نے پہلے بتایا کہ لیفٹ پہ مینس ہوتا ہے تو اس لیے اس نے آپ پہ ایک میٹر مینس کر دیا ہے اس قاندر کے بھی آپ کے پاس کوارڈنیٹ آ گئے ہیں ایک سو چیز اشارت پچاس اور ایک سو دس اگر آپ اس کے لگانا چاہے تو یا پی بھی لگا رہے ہیں جا جا مردی آپ کو آڈینٹ لگایا ہے صرف آئی ڈی انٹر کا آئی ڈی تو یہ دیکھیں ایک سو نبی اشارہ چیز سو اکیس اور دو سو بار اشارہ دو سو اکیس یہ دیکھیں ایک سو نبی اشارہ ایک سو اکیس اور دو سو بار اشارہ دو سو اکیس دیکھتے دیکھیں کیا یہ غلط لکھ تو نہیں لکھا ہے آئی ڈی دوبارہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ایک سو نبی اشارہ چیز سو اکیس اور دو سو بار اشارہ دو سو اکیس یہ چیز سو اکیس ہے یہاں پہ اس کی کوارڈنٹ میرے پاس آگئے ہیں یہاں پہ آپ اس کے لگا لیں آپ جا جا مرضی آپ کوارڈنٹ اپنے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک سو چورسی اشارہ تین سو اٹھتر ایک سو چوراسی اشارہ تین سو اٹھتر اور دوبارہ چیک کریں ناردنگ ہے دو سو بار اشارہ دو سو اکیس دو سو بار اشارہ دو سو اکیس اب یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ لگا لیں ایک سو اٹھتر سی اشارہ پچاس ایک سو نوہ سی اشارہ نبی ایک ایک میرے اس میں پلس ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک وقت سی اشاریہ پچاس اور اس سیکلت پر اس سے مینس ہوگا تو یہ ایک سو چہے سی اشاریہ پچاس ہوگا ایک سو چھے اسی اشاریہ پچاس چیک کرے یہاں پہ ایک سو چھے اسی اشاریہ پچاس اور ایکسز انویس اشاریاں نب goodies یہ ہوگائی ہیں یہ دو قوائدنیٹس آپ اس کی ہ坐 پر لگانے و guard کے آپ لگا لیے گا لگانے چاہیں ایک سو نب اشاریہ چیز سو اکیس ایکس ستے اشاریہ ست وہ اٹتر کیا گیا یہاں پہ ایک سو نمی اشارہ چس سو اکیس اور مناردنگ ہمارے پاس جو V کی ویلو ہے ایک سو ستسی اشارہ ستسو اٹتر ایک سو ستسی اشارہ ستسو اٹتر یہ ہو گیا اس کے علاوہ آپ یہاں سے کریں اس کے بھی آئی ڈی کریں آپ ایک سو ستسی اشارہ تین سو اٹتر اور ایک ستسی اشارہ ستسو اٹتر ایک سو چورسی اشاریہ تین سو اٹھتر اور ایک سو ستر سی اشاریہ ست سو اٹھتر یہ تھی کہ یہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سارے کوارڈینیٹس کلکولیٹ ہو گئے ہیں اگر آپ اس کی لگانا چاہے تو یہ ابھی بھی لگا سکتے ہیں برہار اس کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے تو یہ سارے کوارڈینیٹس آپ کے پاس کلکولیٹ ہو گئے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اب میرے پاس چونکہ توٹل سٹیشن اویلیبل نہیں ہے تو اس کیلئے میں آپ کو تیوری بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ پتہ سٹیشن سٹ کرنا ہے کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کے پاس اپنا ٹریورس پوائنٹ ہو اس پہ سیلیکٹ کرے اس پہ سٹ کرے اگر نہیں ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ سٹ کرے ریسیکشن سے آپ اس کے کوارڈینیٹ نکلیں ریسیکشن میں آپ نے دو پوائنٹس کوارڈینیٹ دینے ایک آپ نے Zero Zero کے دینے ہیں اور ایک آپ نے کسی دوسری آر ڈی کے دینے ہیں یا اگر آپ کے پاس دو ٹریورس پوائنٹ ہے تو دو ٹریورس پوائنٹ کی دینے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ آر ڈی کے دینے ہیں آپ نے ایک ٹریورس پوائنٹ کا دیا ہے اور ایک ٹریورس پوائنٹ کا تو آپ کے پاس اس پوائنٹ کے کوائنٹ آ جائیں گے جہاں پہ آپ لوگ کا ٹی ایس ہے یا جو آپ کا سٹیشن پوائنٹ ہے ابھی آپ نے سٹیشن کوائنٹ انٹر کرنے ہیں چوٹر سٹیشن میں جو آپ کے پاس یہاں پہ جس ٹیشن پہ آپ کرے ہیں وہاں کے کوارڈینر جو آپ کے پاس آئے ہیں یا کلکولیٹ ہوئی ہیں ریسیکشن کے ذریعے سے آپ نے وہ سٹیشن دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بیک کرنا ہے کسی بھی بیک سیٹ سے ٹریورس پوائنٹ سے کرے یا آپ آر ڈی سے کرے کسی بھی جگہ سے آپ اس کو بیک کرے اس کو یس کرے اوکے کرے سیٹ کرے آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے کوارڈینر ٹھیک ہے پھر آپ نے سیٹنگ اوڈ میں جانا ہے اور سیٹنگ اوڈ میں جو بھی یاک آپ نے کلکولیٹ کیا ہے وہ لگانا ہے جو بھی کوارڈینر آپ اس پینٹ کے لگانا ہے فرض کریں میں آپ نے سنٹر ہمیشہ پہلے سنٹر کے لگتے ہیں سنٹر کے لگانے ہے تو آپ نے سیٹنگ اوڈ میں سنٹر کے کوارڈینر دینا ہے ایک سو سی سیچارے پچاس یا دو سو جو بھی آپ کے پاس ہو آپ نے جیچے کو گمانا ہے انگل کو آپ نے زیرو زیرو کرنا ہے اور پھر آپ نے رینجنگ رات پر شارٹ لینا ہے تو آپ کے پاس جتنا ڈسٹنس پلس مینس ہوگا آپ نے اگر پلس ہے تو ڈسٹنس کو مینس کریں گے اگر مینس ہے تو ڈسٹنس کو آپ پلس کریں گے اشارہ کریں گے اپنے ہلپر کو کہ آگے جائے یا پیچھے آئے تو جب وہ اپنے مطلوبہ پر پہنچ جائے گا تو اس جگہ پہ آپ کو نشان لگانا ہے تو آپ کا سنٹرلین ہو جائے گا اس طرح آپ موال کی بھی لگا سکتے ہیں کانرز کی بھی لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ لگانا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں تو یہ ایک لیسن تھا ایک ریکویسٹ تھی مجھے ایک دوست نے بھیجی تھی کہ اس کلوٹ پہ کوئی کوارڈنیٹ پہ کوئی ویڈیو بنائے تو میرے پاس کوئی ڈیٹا تانے یہ تو اس لیے میں نے ایزیوم کیا ہے ہو سکتا ہے اس ڈیٹے میں کوئی ایرر ہو برحال پروسیجر تھریقہ اور پروسیس یہی ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو ہم کلوٹ کے حوالے سے جو بنائیں گے اس میں ہم لوگ سکیو کے مطالق دیکھیں گے کہ ہم لوگ سکیو کا سکیو کروٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے جو انگل میں ہوتا ہے یہ جس طرح کے سکیو میں فرض کریاں پہ بنا لیتا ہوں یہ دیکھ یہ میرے پاس ایک سکیو کا اس طرح کا کلوٹ فرض کرے کس جگہ پہ بنا ہوا ہے یا کراس ہوا ہے تو اس کا ہم لوگ لیوٹ کیسے کریں گے اور اس کیو کا ڈسٹنس ہم لوگ کیسے معلوم کریں گے یہ دو چیزیں ہم لوگ انشاءاللہ سکیو کا ڈسٹنس ہمیشہ جو ہمارے پاس روڈ کا جو ویٹ ہوتا ہے اس کے سکیو کا ڈسٹنس سکیو کا ڈسٹنس زیادہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایکس ویڈیو میں پل میں دیں ہیں اپنے دعا میں یاد رکھیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ